ایک وکیل کی معاشرے میں کیا اہمیت ہے؟ وکیل جو ہے ایک باعزت پیشے سے تعلق رفتا ہے وکیل کو جو ایک بہت اچھا مقامہ رکھتے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے میڈیا نے جو کردار ادا کیا ہے میڈیا نے نیگٹیو رور ادا کیا ہے جن مقلع حضرات کو گرفتار کیا گیا ہے ایک دہشت کردوں کے روپ میں میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا صرف ان کے مقصد ان کی تظلیل کرنا ہے وکلا کوئی دہشت کرد نہیں تھے کوئی ڈکیٹ نہیں تھے ان کی شناکس پریڈ کیا کروانی تھی انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام بار روم سے میں ہوں ایڈوکیٹ ملک علی بابر ہاں میں وکیل ہوں ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اور اس موضوع کا پسے منظر حالیہ ہونے والے انہائیت افسوسناک پی آئی سی انسیڈنٹ سے جڑا ہے ناظرین ویسے تو اس افسوسناک انسیڈنٹ کے حقائق کی یک طرفہ رپورٹ ہمارے میڈیا کی طرف سے ایک ایجنڈے کے تحت نشر کی جاتی رہی ہے ناظرین اس پورے واقعہ کو حسبتال سیف سٹی اور میڈیا کے کیمرو کی آنکھوں نے ریکارڈ کیا مگر فوری طور پر یک طرفہ حقائق کو لے کر میڈیا کی طرف سے وکلا مخالف ایک تحریک سٹارٹ کر دی گئی اور ہمارے میڈیا کے کچھ نام نہاد ارستو صاحبان نے وکلا دہشتگردی کی پرتپاک منادی شروع کر دی اور وکلا پر مریضوں کے آکسیجن ماسک اتار کر اور سانس بند کر کے قتل کرنے جیسے سنگین الزامال لگانے سے بھی گریز نہیں کیا گیا اور لوگ یہ سوال کرنے لگے کہ وکیل کون ہے ان کے جواب میں وکیل اللہ سبحانہ وتعالی کی بہترین صفت ہے قائد عظم محمد علی جناہ کی لیگیسی ہے وکالت مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی لیگیسی ہے وکیل وہ ہے کہ جب ایک مظلوم اپنے حق کے لیے ان کا دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے تو وہ اس کا حق دلوانے کا عظم کرتا ہے اور اس مظلوم کو حق دلائے بینا اپنے عظم سے پیچھے نہیں ہٹتا اس پر مزید گفتو کرنے کے لیے ہمارے آج کے مہمان ہیں سائیوال باہر کی شان وکلا کے نہائیت شفیق استاد اور سینئر قانون دان جناب ملک فضل کریم ایوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور ان کے ساتھ میاں محمود رشید ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سر اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ نے وکالت کا پرفیشن کب اور کیسے سٹارٹ کیا اور ایک وکیل کی معاشرے میں کیا اہمیت ہو وکالت کا شعبہ میں نے آج ساتھی طور پر نہیں بلکہ اراتن اختیار کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک وکیل کو معاشرے میں ایسا کردار ادا کرنا چاہیے جس سے لوگوں کی فلاہ و بابود اور ان کی آسانیاں پیدا ہوں اور وکیل جو ہے ایک باعزت پیشن سے تعلق رکھتا ہے اور معاشرے میں ہمارے اردگیر جتنے لوگ ہیں وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ان کی مشکلات جائیں ان کو حل تلاش کریں اور عدالتوں میں ان کو ان کے قیس کی پیری بھی کریں اچھے طریقے سے آسان طریقے سے اور پھر اس میں یہ بھی ایک میری خواہش تھی کہ ہمارے بانی جو ہیں ایک ملک کے بانی پاکستان محمد علی جنہ رحمت اللہ وہ بھی وکیل تھے علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا تصور دیا تھا وہ بھی وکیل تھے اور بہت سے ہمارے پاکستان کے جو بانیوں میں شامل تھے وہ ان میں وقالہ تھے تو یہ ایک ایسا طبقہ ہے جس کو ہمیشہ عزت کی نگا سے دیکھا جاتا ہے لہٰذا اس لئے میں نے یہ پرفیشن جائن کیا میاں صاحب میرا آپ سے بھی سیم کسچن ہے کہ آپ نے وقالت کا پرفیشن کیوں اختیار کیا اور آپ کی رائے میں ایک وکیل کی اہمیت کیا ہے بسم اللہ عنہ الرجیم بسم اللہ الرحمن صاحب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں یہ جو وکیل کا لفظ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے الوکیل مدد کرنے والا راہ دکھانے والا تو اس چیز کو مدند رکھتے ہوئے اس پرفیشن کو اڈاپٹ کیا گیا ہے کہ سروس پروائیڈر ایکچول تو ہمارا کام ہے سروس پروائیڈ کرنا لیٹیگنٹ کو جو نا ان کے رائٹس دلوانے کے لئے تو اس میں یہ ایک اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے تو یہ تو ایک معاشرے بہت اچھے کہہ لیں کہ الفاظ میں جو نا ذکر کیا جاتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو آئے سے پہلے کہ جتنے ہمارے وہ جو نامی گرامی بکلا صاحبان ہیں ان کا کردار دیکھ لیں کہ وہ ایک مثال بنے ہوئے جیسے کہ قید عظم محمد علی جنہ علامہ اقبال رحمت اللہ اللہ وہ تھے تو وہ وکیل کا یہی کام ہوتا ہے تو اس لئے معاشرے میں وکیل کو جو ایک بہت اچھا مقام اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور صرف یہی نہیں کیونکہ جو بریٹش لاہ میں ملا ہے اس میں بھی یہی چیز ہے ہمارے اسلام میں بھی وہی چیز ہے کہ ہم سروس پروائیڈ کرنے والا ہلپ کرنے والا جو ہے نا جی تو اس بنا سے اس چیز کو مدرد رکھتے ہوئے پھر میں نے جو پروفیشنل ڈاکٹی ہے سر یہ جو پی آئی سی کا نہایت افسوسناک انسیڈنٹ ہوا جس میں ملک کے نہایت دو پڑے لکھے پروفیشنز کا حبس میں تصادم ہوا ریاست اور ریاستی داروں کا اس طرح کے انسیڈنٹ میں پہلے دن سے ہی کیا کردار حسن ہونا چاہیے دراصل یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وقلہ ہوں یا ڈاکٹر ہوں ینگسٹر جو ہے ان کی تربیت کی بہت ضرورت ہے اور جب ہم نے پروفیشن جائن کیا تھا تو یہی استادوں نے بتایا تھا کہ بڑوں کی عزت کرنی ہے رسپیکٹ کرنی ہے اگر کوئی بڑا آیا پرسیو بیٹھے چھوڑ دیں اور ان کو بٹھائیں اب میڈیکل کالجز کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی پرائیوٹ کالجز بن گئے لاو کالجز بن گئے پہلے انسیوشن کام تھے استاد جو تھا ہے وہ کیلیبر کے ہوتے سے تو ہمیں اس پہ توجہ دینے چاہیے کہ ینگسٹر جو ہے ان کی تربیت اچھی طرح ہو تاکہ وہ معاشرے میں آ کر ایک اچھے ڈاکٹر کا ایک اچھے وکیل کا کردار ادا کر سکے انفرچنیٹلی پہلے ینگ ڈاکٹرز نے یہ شروع کیا کام اور امرجنسی میں اور دوسری ان کی جو ڈیوٹیاں تھی انہوں نے بائیکارٹ کیے رکھا چنانچہ وہ کسی قصہ چلتا رہا وہ آپ کے سامنے واقعات کہہ جائے کہ پشاور میں بھی اور لاہور میں بھی لوگوں کو بڑی تکالیف ہوئی اب یہ جو واقعہ ہوا ہے پی ایسی میں اس میں بھی یہی ہوا کہ ایک وکیل صاحب اپنی والدہ کو لے کر گئے وہاں پر واقعہ جو ہوا اس میں ڈاکٹر صاحبان نے ان کو توجہ نہ دی جیسے بھی واقعہ وہاں پر وقلہ کے ساتھ زیادتی ہوئی چنانچہ وہ اس میں کوئی پروگرس نہ ہوئی کیس میں تو یہ پریمیریلی یہ ہیلس منسٹر اور لا منسٹر پنجاب گورنمنٹ کے جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو اس مسئلے کو حل کرتے ہیں اور یہ بعد والا واقعہ ہی نہ ہوتا اس کو لائٹلی لیا گیا چنانچہ پھر ایک ڈاکٹر نے وہ ویڈیو پہ جو اس کی تقریر تھی وہ وائرل ہوئی جب اس تھی اشتیال پھیلا تو یہ ساری نگلیجنس ہے اس میں انتظامیہ کی نگلیجنس ہے اس میں بلکل کتا ہی ہے ان کی اور پھر جو جا لاس جو ہوا اپیسوڈ اس میں وکلہ جو ہے وہ اسی وجہ اس ویڈیو کے وجہ سے وہاں اشتیال ہوا وہ وہاں تقریر ہوئی وہاں انٹیلیجنس کی لوگ ہوتے ہیں ان کو علم میں تھا کہ یہ وکلہ جو ہیں اعتجاج کرنے جا رہے ہیں تو پانچ کلومیٹر سات مل کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور اس دوران کسی نے ان کو نہیں روکا ان سے کچھ کچھ شنید نہیں کی ان سے نگیسویشن نہیں کی میں سمجھ دوں کہ جس دن یہ میٹنگ بلائے گی تھی چلا جاتا ہے وہاں اور جو چوانت صاحب جب گئے ہیں وہاں پر تو وہ ان کی تو کوئی میرا خل میں ضرورت نہیں تھی وہاں جانے کی جانے کی ضرورت تھی جب باہر کا جلاس ہو رہا تھا وہاں جا کر نگوشیشن کرتے کہ ہم اس کو ڈیل کر لیتے ہیں جو زیادتی ہوئی ہے ڈاکٹر کھلا پھر ایکشن لے گا سارا پھر مسئلہ نہ ہوتا پھر وہاں جانے کے بعد بھی ایک گھنٹہ تک تقریباً ایک گھنٹہ وہاں یہ اعتجاج کرتے رہے اس وقت تک کچھ نہیں ہوا مقلہ نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی ایک گھنٹہ تقریباً یہ میں نے کنٹسورہ ان کو ڈاکٹر صاحب کا ان کو جو تنظیم کہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے تقریباً ایک گھنٹہ کے بعد یہ شروع ہوئے اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سے اوپر سے پتھراؤں ہو اور سارا جو ہے تو مسئلہ ہوا ہے انتظامیاں کی نگلیجنس اور کتائی شامل سر یہ جو پی آئی سی انسیڈنٹ میں وائٹ اور بلیک کوٹ کی جنگ کی مقاعدہ تشہیر کرتے ہوئے میڈیا نے جو کردار ادا کیا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے میڈیا نے نیگٹیو رو رو ادا کیا میڈیا کا کام یہ نہیں ہے کہ جلتی پہ آگ تیل ڈالے میڈیا کام ہے کہ اس میں معاشرے میں کوئی اصلاح کا پہلی لولائے لوگوں کو لڑانے کے لئے تھی ہوتا میڈیا میڈیا کچھ چاہیے کہ وہ دونوں فیو پانٹ لیں اس میں تو نیگٹیو پانٹ لیا گیا وکلہ کے خلاف یہ انہوں نے وکلہ مافیا اور ایسے خطابات دیا یہ غلط تھا وکلہ کو آپ سارے کمیونیٹی کو کیسے کہہ سکتے ہیں وکلہ مافیا ایک آدمی کے اگر کوئی فیل ہے تو اس کو سارے کمیونیٹی کو دیں وہ آکر دیں میڈیا نے نیگٹیو رو ادا کیا میڈیا کو نہیں چاہیے تھا اس طریقے سے ایکسولائٹ کرنے منکہ دونوں کو جو سمجھانا چاہیے ہمیں وکلہ کوئی اور ڈاکٹر کوئی بھی ہم دونوں موجز پیشے ہیں لوگوں سے آپ کی بہت اچھی تعلق تک کو توقعات ہیں وی ہر دیر ٹو سول دوست پرسن ان کے تک خالیف کو دور کرنا ہے ڈاکٹر کا کام ہے مریضوں کا علاج کرنا ہے وکلہ کا کام ہے لوگوں کے تک خالیف کو دور کرنا بجائے سے کہ ہم آپس میں لڑیں یہ اچھی بات نہیں ہے آئندہ کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسے واقعات نہ ہو جس سے عوام کو تک خالیف ہوتی ہیں بکلہ کی وجہ سے بھی تو یہ انفرچنیٹ بہرحال اس کو آئندہ کے لیے کوشش کریں میڈیا بھی کوشش کریں کہ آپ نہیں اصلاح کریں اس میں بھی یہ کام ہے یہ نیگٹیو نہیں کرنا چاہیے میاں صاحب یہ جو پی آئی سی کا افسوسناک انسیڈنٹ ہوا اس میں ڈاکٹر ریفان اور ڈاکٹر برادری کی طرف سے یہ بات کلیم کی جا رہی ہے کہ یہ جتنا بھی بکلہ کی طرف سے بڑھکاؤ یا ان کے جذبات کو بڑھکایا گیا ہے یہ صرف اور صرف الیکشن کمپین کا حصہ ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کلیم ایکسکیوز انہوں نے کیا بنایا ہے لیکن یہ بکلہ کے الیکشن سے تو کسی جو نا جی گروپ کا یا کسی بھی ادارے کا کوئی تعلق واسطہ نہیں یہ تو بڑے ریگلر ہو رہے ہیں اور ہر سال ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ اگر ان کے پوائنٹ ایوی کو لیا جا تو پھر تو ہر سال یہ واقعہ ہوگا کیونکہ ہر سال الیکشن ہونے ہوتے ہیں ابھی اس کے ڈسٹرک بار کے ہوں گے دو ماہ کے بعد ہائی کورٹ بار کے ہوں گے پھر سپریم کورٹ بار کے ہوں گے تو یہ واقعہ تو اس سے مت جوڑیں یہ یہ ان کی ایک غلط سوچ ہے کہ بکلہ نے آیا کہ ڈاکٹر جو ان کے پاس وقالت کا لسانس بھی ہے آیا ان سے ہم نے ووٹ لینے تھے یا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کسی بھی ادارے کے خلاف دوسرا میں بات یہ کلیر کر دوں کہ بکلہ جو ایک یہ پرائیوٹ اسوسییشن ہے ان کے اپنے تمام بائی لاز بنے ہوئے ہیں اس کے تحجیے چلتے ہیں ان کے ادارے پنجاب بار کونسل ہے پاکستان بار کونسل ہے اس طرح ڈسٹرک بارے ہیں وہ ان کے اپنے بائی لاز ہیں ڈاکٹر اسوسییشن نہیں بنا سکتے ڈاکٹر جو ہے یہ تو تابع ہیں گورنمنٹ کے یہ تو امپلائی ہیں گورنمنٹ کے تو اس لیے انہوں نے دوسرا جو انہوں نے اپنے آپ کو برابر میں کھڑا کر دیا کہ ہم بھی ایک اسوسییشن ہیں گورنمنٹ کی اسوسییشن نہیں ہوتی ہے داروں کی تو صرف ان کو یہ کہنا کہ پروٹیکشن ملی ہوئی ہے کسی طرف سے اور ان کے جو جس طرح وہ پچھلے سالوں سے چلے آرہے ہیں پانچ چھ سال سے ہر چوتھے دن وہ سٹائک کرتے اور اپنے مطالبہ کو وہ نمانا شروع کر دیتے ہیں ہماری تنخواہیں بڑھائیں ہمارا یہ کریں آیا سٹائک کے دنوں میں ان ڈاکٹرز کی وہ سلری میں سے کٹوٹی ہوتی ہے یہ تو پوری رہت تو گورنمنٹ جو ہے وہ وکلا تو کسی سے کوئی فائر نہیں لیتے ہیں ان سے فائر نہیں لیتے ہیں نہ ان سے تنخواہیں لیتے ہیں وہ تو اپنی سرویس پروائیڈ کرتے ہیں تو اس لیے دو مختلف سوچے ہیں ان کی وہ ان کی اسوسییشن نہیں آ سکتی ان کی تنظیم نہیں بن سکتی ہماری وکلا کی کیوں پرائیویٹ سیکٹر میں ہماری تنظیم بنی ہے اور اس کے بائی لاز ہے اس کو ہم فالو کر کے چلتے ہیں تو یہ الیکشن والا سٹینٹ جو نا سراسر انہوں نے غلط ہے جو اس کو بنایا وکلا کے الیکشن کا اس جو سانیہ ہے اس سے قطن کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے کیونکہ سانیہ تو شروع ہوا نا کہ جب ایک وکیل صاحب اگر گئے ہیں تو اپنی والدہ کو چیک کروانے کے لیے ظاہر والدہ سے زیادہ رشتہ اور کوئی قریب نہیں ہوتا تو ان کی حالت اتنی سیریس تھی کہ انہوں ڈاکٹ صاحب کو کہا دیا روٹین سے اٹھ کے کہ ڈاکٹ صاحب زیادہ جلدی کر لیں تو ڈاکٹ صاحب بجائے اس کے وہ ان کی ٹریٹمنٹ کرنے کے ان کی خود ٹریٹمنٹ کر دی تو اس لیے یہ واقعہ انہی کی طرف سے سٹارٹ ہوا بکلا کی طرف سے نہیں ہوا پھر اس کے بعد بکلا گئے ہیں معاملے سلجانے کے لیے لیکن تعداد میں کامت ہے پھر انہوں نے ان پر تشدد کیا تیسری بار جو ہے یہ تو فیلئر دیا گورنمنٹ خود اس میں میں تو کہوں گا گورنمنٹ رسپونسیب علیہ السانیہ کی جو اس دن ہوا ہے کہ بکلا سات کلومیٹر چل کے جا رہے ہیں پورا میڈیا دیکھ رہا ہے آیا کسی وکیل کے پاس کوئی ڈنڈا تھا کوئی ویپن تھا کوئی آرم تھا یا کسی نے برک اٹھائی تھی کچھ تھا ان کے پاس ایمٹی انڈر تھے سارے جا رہے ہیں تو آیا کسی کو مارنے کے لیے کبھی ایمٹی انڈر نہیں جا جاتا یہ تو بکلا کا پورا من احتجاج ہے دوہزار سات والی تحریک اٹھا کے دیکھ لیں کتنا تشدد کیا لوگوں پہ ہم نے تو اس لیے جو بکلا پورا من ہے اور پورا من رہتے ہیں اور انشاءاللہ پورا من رہیں گے لیکن ڈاکٹروں کی طرف سے جو نا وہ اگریشن ہوئی ہے اور وہی اگریشن جو نا وہ یہاں تک لے کے آئی ہے جس میں گورنمنٹ فنکشنی جو نا ان کا فیلئر ہے سر پی آئی سی انسیڈنٹ جس میں وکلا کے اوپر مریضوں کے آکسیجن ماسک اتار کر قتل کرنے جیسے سنگین الزامار لگائے گئے مگر اب انتظامیہ اور آئی جی کی جو رپورٹس ہیں وہ کچھ اور کہتی ہیں اور اس کے ثبوت بھی فراہم نہیں کیے جا رہے کہ کن وکلا حضرات نے امرجنسی میں داخل ہو کر مریضوں کے ماسک اتارے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے یہ بالکل غلط ہے ایسا کوئی ویڈیو نہیں سامنے آیا کسی وکیل نے ماسک نہیں اتارا کہتا نا ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا صدباب یہ تھا کہ ہمیں اس کے لیے وکلا کو چاہیے کہ اپنا دفاع کے لیے آئندہ کے لیے یہ بات نہ ہو کو اپنا وہ بھی بنائیں کچھ چینل ہی بنا لیں اپنا کو وکلا سہوان بھی اپنے ویو پائنٹ کو لانے کے لیے اگر موجودہ میڈیا جو ہے ان کو نہیں چاہیم دیتا ہے تو اپنے چینل بنا لیں اپنا ویو پائنٹ دیں اور معاشر میں بتائیں کہ ہم نے ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا ہم نے کوئی نیکیٹی بات نہیں کی ہمارے لیے چھوٹا پراپیگنڈا کیا گیا وکلا مافیا جو آیا اور وکلا گردی جو ہے یہ ٹرپز جو ہیں یہ آئندہ کے لیے کبھی نہیں آنی چاہیے اور یہ عوام میں یہ جو پھلائے گی ہے بات وکیلوں کے خلاف اس کو انڈو کرنا چاہیے اور ہمیں اس کی پرزور تبدید کرنی چاہیے سر سوشل میڈیا جو کہ ہر قسم کی اخلاقیات سے بالاتر ہوتا جا رہا ہے جس کا سب سے بڑا کریڈٹ ہمارے ملکی سیاسی قوتوں اور پگڑی چھال مہم کو جاتا ہے سوشل میڈیا پر بیٹھ کے ہمارے نوجوان کسی قسم کی غیر اخلاقی گفتگو کرنے سے گریز نہیں کرتے اس تمام نیگٹیوٹی کا ہماری نوجوان نسل پر کیا برا اثر پڑ سکتا ہے اور نسل پر جو امیچور لوگ ہیں ہمارا جو دین ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا یہ ایک اسلامی ملک ہے اور بہتیت مسلمان ہمیں ایسی بہودہ اور جو فوش جو ہیں جو میڈیا پر جاتی ہیں سوشل میڈیا پر بھائی محسن ہی لینا چاہیے تو بینگ اسلامی کنٹری ہمیں تو اس کو بند کرنا چاہیے ہمیں اس کے کوئی فیدہ نہیں ہے ایسی باتوں سے ہمیں کیا فیدہ ہے ہم نوجوان نسل کو کیا سمجھا رہے ہیں کیا پڑھا رہے ہیں وہاں دین کی تعلیم دونوں سوشل میڈیا پر کیوں نہیں دیتے یہ کہ اسلام میں کیا اسلامی اصول کون سے ہیں جن کو اپنایا جائے اور ہمارا معاشرہ جائے بہتر ہو سکتے ہیں نوجوان نسل بہتر ہو سکتی ہے اس طرف لے جائیں لوگوں کو بجائے اس کے کہ ہم ان کو جو جو ایمورال اکٹیوٹیز ہیں اس میں لوگ پڑھ جائیں نوجوان نسل جائے اس کو بہتری لانی چاہیے اور قوانین بنانے چاہیے جن پر یہ ایسی اکٹیوٹیز پر پبندی ہونی چاہیے اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کے لیے ہم جد و جہد کریں اس کے لیے کریں نوجوان نسل کو تجار کریں ملک بہتری کے لیے سلامتی کے لیے ہمیں یہ نوجوان نسل کو تجار کرنا چاہیے دیکھیں ہمارے ایرمیر کیا ہو رہا ہے انڈیا کیا کر رہا ہے دوسرے والے کیا کر رہا ہے ہماری سردوں کی فائدت کے لیے اس طرح لا ہے نا لوگوں کو پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے سوشل میڈیا بھی جس بھی بالکل ایسے کام کریں میاں سب پی آئی سی انسیڈنڈ میں جن وقلہ حضرات کو گرفتار کیا گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ان کو ماسک چڑھا کر ایک دہشت کردوں کے روپ میں میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا اور اس سے نہ صرف ان وقلہ سابان بلکہ پوری وقلہ برادری کے جذبات کو مجروح کیا گیا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے میری سمجھ میں تو یہ بات آرہی کہ یہ جس طرح کے تمام جو نا جی ادارے اور تمام جو اسوسییشنیں ہیں ایکسیپٹ وقلہ وہ ان کے خلاف ہوئی ہیں صرف ان کے مقصد ان کی تظلیل کرنا ہے وقلہ کوئی دہشت گرد نہیں تھے کوئی ڈکیٹ نہیں تھے ان کی شناکس پریڈ کیا کروانی تھی انہوں نے جو اس طرح صرف ان کے پر کوئی تشدد کیا ہوا تھا ان کے چہروں پر وہ تصویریں نہ آ سکیں اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ اتکندہ استعمال کیا کوئی جو کہ میڈیا نے بھی اپنی آنکھیں اس علاق سے جو نا جی وہ بند رکھی ہیں میڈیا ایک آنکھ سے دیکھتا ہے جبکہ میڈیا کی دو آنکھیں ہونی چاہیے ہیں دونوں طرف دیکھنا چاہیے اس کو تو اس لیے وہ انتہائی تظہیر کا مید جو نا جی ربیہ راہ سٹیٹ کی ایجنسی کا بالخصوص پولیس والوں کا حالانکہ پولیس والوں کے ساتھ وقلہ کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے تو لیکن اس کے باوجود لاہور کی پولیس نے وقلہ کے ساتھ جو نا وہ جو رویہ اختیار کیا تو کسی مخالف اگر کہیں تو دوسرے کنٹی کا جو نا جی اس کے ساتھ بھی ایسانی رویہ کیا جا سکتا ایک طرف تو وقلہ کو سبق دیتے ہیں کہ جناب دیکھیں جنگ میں بھی جو ہے اسپیٹل پہ حملہ نہیں کیا جاتا تو آیا پھر اپنے ہی شہریوں کو اس تظلیل کے ساتھ پیش کیا جائے گا ریمانڈ کے لیے یا جیسے فیزیکہ ریمانڈ کے لیے ان کا کیا فیزیکہ ریمانڈ لینا تھا صرف تضحیق تھی ان کی کرنی وقلہ کمیونٹی کی وہ انہوں کی ہے تو وقلہ کے کمیونٹی کو وہ لیتے ہیں انڈویجر رول کو نہیں لیتے ہیں میں کہتا فردہ سے ایک آوار میں ان کی بات کو مان لے کہ جو وقلہ نے زیادتی کی ہے تو پہلے دن ہوئی تھی نا جی جب وہ اپنی والدہ کو چیک کروانے گئے اس کے بعد تو پیرنگ کے پاس سارا کام تھا تو اس لیے وقلہ کمیونٹی کو صرف بدنام کرنے کے لیے کیونکہ اب تھوڑا سا میرے نظر میں جو نا جی گورنمنٹ کے ذہن میں یہ بات آگئی ہے کہ وقلہ کی اگر تحریک چل پڑی تو اس کے پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی تو اس چیز کو روکنے کے لیے انہیں پھر وقلہ کو یہیں پہ ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ غلط کروئی آئے سر ڈاکٹر ارفان صاحب جن کی ویڈیو وائرل ہوئی اس ویڈیو کے اندر وہ سیون ایٹی اے کا بھی مزاق اڑاتے ہوئے نظر آئے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ سیون ایٹی اے بقاعدہ کوئی قانون ہے یا جسٹ یہ ایک مزاق ہے دیکھیں جی اس کی امپلیمیٹیشن ہے واقعی جہاں پہ سیکٹیرین ایکٹ ہو جہاں پہ پینک کریئٹ کیا گیا ہو عام پبلک کا آدمی جو انسکور فیس اپنے آپ کا محسوس کر رہا ہو تو وہاں پہ یہ اٹریکٹ کرتی ہے تو اس ساتھ میں تو آپ دیکھیں کہ وہ ڈاکٹر ارفان صاحب جو میں تو ڈاکٹر ان کو کہوں گا کیونکہ ان کے نہ تو رویے سے لگتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہیں نہ ان کے باقی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ وہ ڈاکٹر ہیں آخر اتنا پڑھنے کے بعد بھی انسان میں ایک تبدیلی جاتی ہے لیکن ان کے رویے میں نہیں اس لئے میں ان کو سو کال ڈاکٹر کہوں گا تو وہ جو مزاق اڑا رہے ہیں وہ اس انداز میں ہے کہ یہ تمام اگر وکلا صاحبان آئی جی کے پاس گئے تو یہ انفرمیشن ان کو کتنے دی ہے وہ تو آئی جی کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے اس کی نقل اتا رہے ہیں کہ آئی جی نے یہ کہا ہے ان کو تو اس کا مطلب یہ تو پھر ساری چیزیں ان کو پروائیڈ کی گئی ہیں تو ان کے پاس کانا سے انفرمیشن یہ آئی ہے کہ فلان کے پاس گئے امپلائی تھے یا ڈاکٹر سب اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے تو وہی وہ ایک چیز ہے کیونکہ اس کا کام تو اس نے تو میرے صاحب میں تو اس نے تو وہ کام کیا ہے کہ وہ ابلیس والا کام کہ ایک مٹھائی کی دکان پہ وہ شیرے کی انگلی لگا دی مکھی آئی مکھی ماری وہ گر گئی آگے لڑائی ہوتی بندے قتل ہو گئے یہ اس نے کام کیا ہے تو وہ تو سب سے زیادہ ذمہ دارت اس لئے گورنمنٹ کو چاہیے تھا اس طرح کا انسر کو جو نا ان کا صدے باب کریں جو کہ ابھی تک ہماری نظر میں تو نہیں ہے گورنمنٹ اپنی طرف سے کوئی کاوش کی ہو کہ اس کو ہم پکڑیں یا اس کو ریسٹ کریں اس کے خلاف بھی اف آئی آر ہوئی ہے اور بلکہ اس سے قبل بھی اس کے خلاف کوئی اس طرح کی مرڈر کی اور بسوئی جو نا جی امورل ایکٹیوٹیز کی اف آئی آر درج ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ تندناتہ پھر رہا کیونکہ وہ ایک گورنمنٹ کے ادارے گورنمنٹ کا ملازم ہونے کہ ناتے کا ادارے کا وہ جو نا جی وہ بنا ہوا ہے اس کے اسوسییشن کا صدر بنا ہوا ہے جو بھی بنا ہوا ہے تو اس کا وہ شیلٹر لے صلاح آپ کی شفقت محبت کا بہت شکریہ آپ کی رہنمائی اور شخصیت ہم ینگ مقلا کے لیے باعث سے فخر ہیں یہ میں خیال میں تو یہ جو آپ نے ایک کام شروع کیا جسٹ ون کا جو ایک آپ نے چینل بنایا ہوا ہے بڑا اچھا جا رہا ہے اس کو میں نے دیکھا ہے اس کو بجائے کے ایک کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو کافی یہ چڑھ رہا ہے تو اس کو اگر پراپر جو نا فورم دے دیا جا ہے تاکہ اس پہ کوئی بھی وکلا کمیونٹی یا وکلا سے کسی کو شکایت ہو تو اسی چینل پہ آئے اگر وکلا نے کوئی بات کرنی ہے تو یہ چینل اس کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ حد ایک تاکہ جو نا جو پروپر جو نا جو پوسٹے پہلو ہے وہ سامنے آ سکے تو اس لئے اس کی کعوش اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کام جب کرے بہت بہت شکریہ تینکوی ویری مچ آپ نے ٹائم دیا آپ آئے ہمیں موقع مل آپ سے ملنے کا بہت خوشی مل کر آپ سے تینکوی ویری مچ ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا مقصد صرف حقائق پر روشنی ڈالنا تھا وکیل اور ڈاکٹر ہمارے ملک کے نہائیت اہم ستون ہیں اور اداروں کی استو احترام ہم سب پر لازمی ہے کسی ایک فرد یا گروپ کی کتاہی یا غلطی کی سزا پورے ادارے کو نہیں دی جا سکتی اگر ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو ہمیں اپنی سوچ مصبت رکھنا ہوگی اداروں کا احترام کرنا ہوگا اور ہماری ریاست کو ماں کا کردار ادا کرنا ہوگا خوش رہیے اور اپنے گردو نواہ کو خوش رکھئے ایڈوکیٹ ملک علیبابا اور جسٹ ون ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ